السلام علیکم and good evening my dear brother and sisters میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرگیسے ہوں گے اچھا دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکو ذاتی کے جو preposition ہے اس کے پر بات کرنے جا رہے ہیں it's a very important ایک تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کچھ ورب ہیں جو جملے کو اکو ذاتی بناتے ہیں اس کے پر بھی انشاءاللہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں مزید بھی انشاءاللہ upcoming lessons اس کے پر بات کریں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اکو ذاتی کے یہ چھیک ساتھ preposition ہے یہاں کو زبانی پتا ہونے چاہیے جہاں پر یہ preposition لگ جائیں گے جہاں پر یہ preposition لگیں گے آپ نے اکو ذاتی کو فالو کرنا ہے اکو ذاتی ہے کیا اکو ذاتی میں ہوتا یہ ہے کہ جو دیر آرٹیکل ہے وہ دین میں لکھا جاتا ہے سمجھاری بات آپ کو جو دی ہے وہ باقی آرٹیکل چینج نہیں ہوتے باقی آرٹیکل ویسی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات پتا ہے کہ آکو ذاتی میں جس جو مسکولین ہے یعنی جو دیر آرٹیکل ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے آکو ذاتی میں آکو ذاتی کے preposition شروع کرنے سے پہلے ویسے آپ کو تو پتا ہی ہے کہ آکو ذاتی کیونکہ بہت سارے students یہ question کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جملہ آکو ذاتی ہے ٹھیک ہے تو آکو ذاتی جملے میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جس میں سبجیکٹ ہوتا ہے پھر آپ کا ورب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اوبجیکٹ ہوگا سمجھاری بات آپ کو اس صورت میں آپ کا جملہ جو آکو ذاتی ہوگا چاہیے ہے یعنی فائل فیل اور مفہول جب آپ کے جملے میں ہوگا تو جملہ آپ کا آکو ذاتی ہوگا سمجھاری بات آپ کو تو اسی طرح اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ preposition ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا نا جیسے کچھ ورب میں آپ کو پتہ یہ ہے ذہن ہے فنڈن ہے ہابن ہے خوپن ہے یعنی بے شمار ورب ہیں انشاءاللہ طرح آپ کوشش کریں گے اپنے upcoming lesson ورب بھی آپ کے سامنے رکھیں کچھ کچھ تھوڑے سوڑے سی کر کے نا ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو چھے کے ساتھ زیادہ نہیں ہیں چھے ساتھ preposition ہیں ان کے پر ہم اس کے سکھنا چاہتے ہیں نمبر ون پہ ہے جورش اس کا مطلب ہوتا ہے through یعنی ذریعے سے ٹھیک ہے فیر ہوتا ہے پار کے لیے on without بغیر ٹھیک ہے um ہوتا ہے around gegen ہوتا ہے against bis ہوتا ہے until or to and long along صحیح ہے اب یہ تو preposition ہے اب میں اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے رکھوں گا sentences آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو یہ concept جو ہے سمجھ جا جائے گی کہ کنابی use کرنے فرص کریں پہلا جملہ میں آپ کے سامنے پہلے کچھ جملے میں آپ کے سامنے drush preposition کے رکھوں گا ٹھیک ہے مثلا drush کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعے یعنی انگلش میں کہتا ہے through ٹھیک ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہم پارک میں سے جا رہے ہیں ہم پارک میں سے گزر رہے ہیں یا پارک میں سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جملہ کیا بنے گا we are we are گئے ہیں ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہاں جا سے جا رہے جی پارک میں سے drush آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا drush ٹھیک ہے جی پارک پارک کا آرٹیکل کیا ہوتا ہے پارک جو پارک ہے پارک کا آرٹیکل ہوتا ہے their park تو یہاں پہ کیا جے گا their park کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے جو their park وہ their change ہو جائے گا we are گئے ہیں drush drush سمجھاری بات آپ کو اوکے تو کیا آپ نے کہا we are گئے ہیں drush den پارک ٹھیک ہے تو میں ہم یہ چیز یہاں پہ اندرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جو aquosative کے جو ورب ہیں وہ جملے کو آرٹیکل کو change کرتے ہیں اسی طرح جیسے یہ preposition لگیں گے تو آپ نے aquosative کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوش دین پارک ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں we are گئے ہیں drush آئینن پارک آئینن پارک ہو جگا سمجھاری بات آپ کو تو یعنی کہ تمام آرٹیکل این کے سالکھے جاتے ہیں یہ بات آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہوئے ہیں اچھی طرح کیا کہال ہے اب کچھ example نمبر مکاری اس کی ٹھیک ہے دی زونے شائنٹ کیا بنے گا یہ دیکھیں دی دی زونے شائنٹ دی زونے شائنٹ کا مطلب ہے سورج چمک رہا ہے کھڑکی میں سے کھڑکی میں سے چمک رہا ہے کیا بنے گا دورش آگے کھڑکی 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 دس فین چینج نہیں ہوتا وہ دس ہی لکھ جاتا آگے تو بنے گا دس فین سٹر دس دس ہی رہے سمجھ ہی بات آگے ٹھیک ہے اوکے تو ایک دو اگزمپل اور دیکھ رہتے ہیں دورش کی ہم صحیح ہے نوصہ وہ شہر میں سے گزر رہا ہے وہ شہر میں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا اے 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 فیر ٹھیک ہے دورش دی سٹر دورش دی سٹر سمجھ جاری بات آپ کو دورش کا مطلب اسی کے لی ہے کسی چیز میں سے گزر نا ٹھیک ہے دور سٹی شہر میں سے جنگل میں سے گزر رہا دین وار جو وار آرٹیکل اب یاد رکھ لیں آپ کو ذا کی کیس میں جو دی آرٹیکل ہے وہ دین میں چینج ہوتا ہے اگر اس کے پریپوزیشن ہیں چاہے اس کے ورب ہیں تو صورت میں آپ کو دیر مسکولین اس کو چینج کرنا پڑے گا باقی آرٹیکل نہیں جیسے دی ہم نے دی سٹڈی نکھ دیا ہے سمجھاری بات آپ کو چلیں اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ اور ہے بہت اچھا جملہ مجھے لگ رہا ہے جو ہوائی جہاز بادروں میں سے گزر رہا ہے ہوائی جہاز بادروں میں سے آئے گا بادروں میں سے درش ٹھیک ہے تو کیا بنے ہوں دیا فلوکسوئک دیر فلوکسوئک فلیٹ جہاز اڑھا ہے ٹھیک ہے دیر فلوکسوئک فلیٹ جو آپ کا جہاز اڑھا ہے بادروں میں سے دش دی والکن ہیں دش ٹھیک ہے اور جو والکن والکن کا بادر جو کر ہے پلورل میں پلورل میں تو بہت دی آرٹیکل رہتا ہے اور آکوزارٹی میں جو دی ہے وہ چینج نہیں ہوتا اس سے دل لکھا جائے گا سمجھ رہیے یہ چیز صحیح ہے تو یہ کچھ جملے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ دش پرپوزیشن کے رکھے ہیں اب اگر پرپوزیشن ہے فیور فیور کا مطلب ہے فار کے لیے یہ توفہ تمہارے لیے ہے یہ توفہ جو ہے تمہارے لیے ہے دس گشن ٹھیک جی کیا کہتا ہے دس گشن دس گشن اس فیور دش ہے یہ پر پرسنال پرونوم لگے گا یہ توفہ تمہارے لیے ہے ٹھیک ہے کیا بنے گا دس گشن کے اس فیور یہ توفہ ہے کے لیے دش تمہارے لیے دیر نہیں آئے گا دش آئے گا سر رہیہ پہ جو دیر ہے وہ ڈھاٹی کیس میں لگے گا چیئے اب یہ پہ چان ہے اگر اکوزاٹی کے ورب ہیں اگر اکوزاٹی کے ورب ہیں یا اکوزاٹی کے پریپوزشن ہے تو آپ نے پھر لیے دش جو ہے این ہے تو یہ پھر پر نمرا پر لگانے اکوزاٹی کے لیادہ ہیں اور ڈھاٹی کے لیادہ ہیں تو یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں اکوزاٹی کے جملے دو طرح سے بنتے ہیں ایک پریپوزشن کے ساتھ اور ایک جو آپ ازاٹی کے ورب ہیں ان کے ساتھ سمجھاری بات آپ کو اوکی میں کچھ جملے آپ کے سامنے اس کے فریر کو رکھ نہ ہوں سارے آگے کہتا ہے کہ میں ایک کتاب خریدی ہے اپنی بہن کے لیے اش کھا او فی یہ دیکھے کیا بنے تک آگے اس کو کٹینیو کرتے ہیں اپنی بہن کے لیے فی اب ہی جمعہ اس کو ہم یہ پہ کٹینیو کریں گے کیا بنے گا فی ٹھیک ہے مائنے شویسٹر مائنے شویسٹر ہیں اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم نے مائنے کیوں لگایا ہے ہم نے مائن یا مائن مائنے سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے آقوز آٹی کیس میں چونکہ دی آرٹیکل چینج نہیں ہوتا دی ہی رہتا ہے یعنی اسی طرح جو تمام آرٹیکل ہیں وہ ای کے ساتھ لکھے جائیں گے میری بہن ہے تو وہ آئے گا مائن شویسٹر اور جو دین ہوتا ہے وہ دین میں چینج ہوتا ہے آگے چلتے ہیں ایک ادھا جمل اس کا اور دیکھ سکتے ہیں کیا کیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے کمپنی کے لیے کام کرتی ہے وہ کمپنی کے لیے ہے فیور کا مطلب ہے کے لیے وہ کمپنی کے لیے کام کرتی ہے کیا بنے گا زی آر بائیٹ زی آر بائیٹ وہ کام کرتی ہے اس کے لیے کہ فیور دی فیرما فیور دی فیرما فیرما کا آرٹیکل دی ہوتا تو دی آرٹیکل چینج نہیں ہوتا آپ کے اس میں دی فرما ہی لکھنا پڑے گا صحیح ہے تو اگر آپ پریپوزیشن کیا ہے کسرا دو آپ نے پڑھ لی پریپوزیشن ہے اونے اونے پریپوزیشن ہے یہ بھی آپ پریپوزیشن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ویداؤٹ بغیر ویداؤٹ ٹھیک ہے اونے تو اچھا اس گے نیشت میں چابی کے بغیر نہیں جاتا ہوں میں چابی کے بغیر نہیں جاتا ہوں ویداؤٹ بغیر اس گے نیشت کیا بنے گا اس گے نیشت ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں اونے اونے ٹھیک ہے چابی کے بغیر چابی دیر شریوسل ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا بنجے گا دیر شریوسل مائنن شریوسل آجے گا اس گے نیشت اونے مائنن شریوسل اگر مائنن تب لگانا جب کہنا اپنی چابی اگر پھر آپ دین لگائیں گے تو پھر سمجھاری بات آپ کو اگر آپ نے چابی کہنا ہے پھرس کریں دون طرح سے لیکھ بتا دیتا ہوں یہ بنے گا دین شریوسل سر دین شریوسل ٹھیک ہے اب یہ بنے گا اس گے نیشت میں نہیں جاتا ہوں اونے دین شریوسل چابی کے بغیر رہے جاتا میری جو ٹھیک ہے اب اس میں بنے گا اس گے نیشت اونے مائن شریوسل ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پہ جو دوسرا آرٹیکل لگے گا مائن وہ بھی این کے ساتھ لگے گا تو یہ بنے گا مائن شریوسل مائن شریوسل جو آرٹیکل بھی لگانا آرٹیکل کو ہی ان کے ساتھ ہی لگا جائے گا کچھ بھی آپ لگانا چاہیں گے تو اسی طرح لگائیں گے آگے ہے اونے کا کیا ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ بول کے بغیر کھل رہے ہیں اونے دین بول ہوتے گا زی خان اونے ایرے بریلے نشت لیزن زی خان اونے ایرے بریلے یہ مدارگر میں زی خان دیکھیں گے کیا بنے گا زی خان ٹھیک ہے اونے ایرے بریلے ٹھیک ہے بریلے کا آرٹیکل دی ہوتا تو ایرے آئے گا ایرے بریلے ٹھیک ہے نشت لیزن ہے جی کہہ دی جاری ہے کیا کہہ رہا جی زی خان اونے ایرے بریلے نشت لیزن نشت لیزن کیا بنے گا زی خان اونے ایرے بریلے وہ اپنی آنے کے بغیر نہیں پڑ سکتی ٹھیک ہے تو زی ہے تو ایرے آئے گا یہ زی جو ہے لڑکی ہے نا اس کے لئے اس کی اپنی آنے کہہ تو ایرے ہو جائے گا اب ای آئے گا آرٹیکل میں کیونکہ جو بریلے ہے اس کا آرٹیکل دی ہوتا ہے دی بریلے تو ایرے بریلے ہو جائے گا سمجھاری بات آپ کو چلیں تو ابھی یہاں تک تیم پریپوزیشن ہونا ہے میرے خیال سے ویڈیو کافی لیٹس زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آج تیم پریپوزیشن رہنے دیتے ہیں یہاں تک ہائے صحیح ہے باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے کل یہ جو چار پریپوزیشن ہے نا یہ چاروں کالب پڑھیں گے ٹھیک ہے اوم گیگن بیس اور انشاءاللہ اس کے پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے تنہیے بریلے اور ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو آرٹیکل کے پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں اس کے جملے کیسے بنے جاتے ہیں اور اس میں جو آرٹیکلز وہ کیسے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے you already know that صحیح ہے تو ستھینکی ویڈی مچ فر واشنگ انشاءاللہ اگلے ریسن کے ساتھ اگلے لیسن مرا یہی ہوگا جس میں ہم مطلب کے جو پریپوزیشن ہیں جو ریسٹ رہ گیا آپ کو ساتھ کسی بات بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ستھینکی ویڈی مچ